برتے آگے ابھی تک نہیں ہو پائی ہے دیش درو کے عاروپیوں کی گرفتاری جینو کیمپس میں بھی موجود ہے عمر خالد آنی بانڈ اس کے لابہ آشوتوش آنند کیمپس میں بھی موجود ہیں وائس چانسلر سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پانچو چھاتر ایڈمن بلوک میں موجود ہے خالد اور اس کے ساتھی ایڈمن بلوک میں ہے قریب دو سو پچاس چھاتروں کا جماعبہ پولیس چاہے تو گرفتار کر سکتی ہے یہ عمر خالد نے کہا چھاتروں کے بیچ میں موجود ہے عمر خالد اور اس کے چار ساتھی حالانکہ جو وائس چانسلر ہے ان سے ملنے کی کوشش یہ پانچو کر رہے ہیں جن پر دیش درو کا عاروپ ہے ایڈمن بلوک میں ہے قریب دو سو چھاتروں کے بیچ میں لیکن سب سے بڑی تصویر یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیا گرفتاری کرے گی اور سیدھر وہ کرتے ہیں جینو کینپس کا راہل ڈباس آنی سمباداتا دیکھیں وکاس اسمنجس کی ستی ہے جینو کے اندر بھی اور جینو کے بہار بھی اگر جینو کے اندر کی بات کریں تو وائس چانسلر یعنی جینو کے کلپتی ابھی تک یہ تیہ نہیں کر پائیں کیا وہ چھاتروں کے ساتھ ملاقات کریں گے کیونکہ کلپتی سیدھے طور پر کین سرکار اور ایچ آڈی منترالے کی طرف جواب دے ہی ہوتی ہیں ان کی اور کہیں نہ کہیں اگر وہ دیش دروئیوں کے آروپیوں سے ملاقات کرتے تو ایک سوال ان کے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر بہار کی بات کریں جینو کیمپس کے بہار دلی پولیس کا پورا جوارہ تینات ہے اور ابھی تک دلی پولیس کو یہ امید تھی کہ آج صبح آٹھ بجے دس بجے گیارہ بجے تک کم سے کم وہ آتم سمرپن کر دیں گے یا پھر وائس چانسلر کے کہنے پر گرفتاری ہو جائے گی لیکن گیارہ بجے کی میاد بھی اب جب جس طرح سے ختم ہو رہی ہے تو جینو کے بہار یعنی دلی پولیس کے اوپر دباؤ بن رہا ہے کہ وہ اندر جا کر پولیس کارواہی کرے اسے لے کر وسند ویہار پولیس ٹیشن میں بیٹک چل رہی ہے ڈی سی پی سے لے کر اور جوانٹ سی پی سے لے کر تمام بڑے رنگ کے افسر وہاں موجود ہے اور وہاں یہ بیٹک کا دور چل رہا ہے کہ وی سی کے جواب کا انتظار کیا جائے ان کی بیٹک کا انتظار کیا جائے یا پھر دلی پولیس کارواہی کرے کیونکہ دیش درو کا اروپ بڑا اروپ ہوتا اور اس کے اروپی اگر کیمپس میں موجود ہے کیمپس کو گھیر لیا گیا ہے تو بیٹے بارہ گھنٹے کے آس پاس ہو گئے یہ رات بارہ بجے کی بات ہے تو بارہ گھنٹوں میں دلی پولیس نے کارواہی کیوں نہیں کی یہ دباؤ یعنی اسپنجس جینو کے اندر اور بہار دونوں جگہ بنا ہوا ہے جی ویکاس رہول وی سی کے طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں مل پا رہا ہے پولیس اندر داخل بھی نہیں ہو پا رہی ہے کیا اگر ایک دو گھنٹے بے سرینڈر نہیں کرتا ہے برخالت تو کیا پولیس جا کر اندر ارسٹ کرے گی اس طریقے کی ستھیاں بن رہی ہیں دیکھیں ستھی دنشت طور پر اس طریقے سے بن رہی ہے حالانکہ دلی پولیس کی پرائمہ فیسی کوشش یہ تھی کہ چھاتروں کے ساتھ چکرا ہو نہ ہو چھاتروں کے ساتھ دھکا مکی نہ ہو اور ایسے نردیش گھرہ منترالے کے طرف سے بھی دلی پولیس کمیشنر بی ایس بستی کو دیئے گئے تھے لیکن اگر اس لینڈر نہیں ہوتا ہے اگر وی سی کی طرف سے جواب نہیں آتا تو انشت طور سے جواب دے ہی دلی پولیس کی قانون ویوستہ کی بنتی ہے کیونکہ اگر دیکھ دیش دوہی کا آروپی دیش دوہ کا آروپی اندر ہے جی اینیو کے اندر وہ بھاشن باجی کر رہا ہے اور چھاتروں کا پورا جمعورہ اسے گھیلے بیٹا ہوا ہے تو انشت طور سے قانون ویوستہ کا سوال بنا کھڑا ہو جاتا ہے تو کارواہی ہوگی اگر وی سی کی قانون اگلے دو سے تین گھنٹوں بہت اہم ہے اس گھنٹوں کے اندر دلی پولیس نشت طور سے کارواہی کرے گی اسی چیز کی بسات بسائی جا رہی ہے شکریہ آر آلڈباز آپ کا ایسے بادشویت کے لیے دیکھنا ہوگا اس سے بڑی خبر پر لگاتا آپ کی نظر بنی ہوئی ہے دو تین گھنٹے اہم ہے کہ کیا پولیس اندر جائے گی اور اوبر خالد اس کے ساتھیوں کو آریسٹ کرے گی یا پھر وی سی کے استقشب کے بعد وہ سرنڈر کرتا ہے لیکن اوبر خالد کا ایک ساتھی جو جی نیو کیمپس میں بوجود اس پر بھی یہ کبھی را روپ لگے را بنا کا اس میں کیا کہا ہے وہ سنیا اس کے بعد وہ لوگ جو باہر کیوں سن تھے تو ان لوگ کا ہم لوگ یہ بولے پھر وہ لوگ کو بھئی اسٹوڈر جن کے سٹوڈنٹ نہیں تھے وہ لوگ